اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شربلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین الیکشن کا اعلان ہوتے ہی سیاسی اتحاد زور پکڑ گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی عام انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق کا اعلان کر دیا ہے وہ ذابطہ اعلان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ پپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں انظامات کی بارشیں شروع ہو چکی ہیں ہر جملہ ٹف پوزیشن اختیار کر رہا ہے حقیقی اپوزیشن ابھی تک منظر عام پر نہیں ہے عوام حیران ہے کہ عام انتخابات میں کیا ہوگا اور اپوزیشن کون کرے گا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ پپس پارٹی بلاول بھٹو کو وزیر آزم بنانے کی کوششیں ہیں اور دوسری اگر ہم طرف دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو وزیر آزم بنانے کی کوششوں میں اسی وجہ سے کچھ اتحاد ہو رہے ہیں اور بہت سی باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو یہ الیکشنز ہوں گے تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آج ہم اسی پر بات کریں گے اور بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم افسوس کرتے ہیں کہ آزم خان جو نگرہ وزیر آلہ تھے خیبر پختون خان کے وہ ہم سے جدا ہو گئے ان کی سیاسی حوالے سے بہت سی اہم یعنی کہ چیزیں تھیں اور ہمیشہ ان کو سیاست میں یاد کیا جائے گا جتنی بھی سیاسی اور سماجی رہنماء ان سب نے ان سے تازیت کیے اور اللہ تعالی سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ دے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ہمارے ملک کے حوالے سے کہ ایک بہت بڑا سیاست دان یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ جس وقت نگرہ وزیر آلہ کے خدمات انجام دے رہے تھے اس وقت ان کو آرزہ قلب کا ہوا اور وہ انتقال کر گئے اس کے لیے ہم پورے ملک سے یعنی کہ ہمارا سوگوار ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ باتیں کریں گے تازہ کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ اس ٹیڈیو میں جو موجود ہیں میں آپ کا ان سے تعریف کرا دوں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما رزاق باجوا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور انہی کے ساتھی منارٹی کے سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے جناب یاکوب کھوکر صاحب ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کہ آپ بھی یہاں تشریف لائے میں اپنی گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا اپنا رزاق باجوا صاحب پی ٹی آئی کے لیے بھی مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو تھوڑی سی نرمی نظر آ رہی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو آپ نے جو چیف منشٹر ہمارے تھے کے پی کے اللہ پاک ان کی مفرد فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے سب سے پہلے ذہن میں ان کے اہل خانہ سے اور ان کی وہ ایک بہت ہی مدبر بیروکریٹ تھے اماندار انسان تھے اسی لیے ان کی قرآہ چیف منشٹر کے پی کے کے لیے نکلی تھی اور وہ بہت عظیم انسان تھے میں ان کے اہل خانہ سے کئی اہل خانہ سے چیف سیکیٹری وہ بیروکریٹ تھے اچھا ان کے خاندان کے لوگ بھی بڑے بڑے اہل خانہ سے ہوں گے میں تو ان کے اہل خانہ سے اور کے پی کے کے عوام سے عزارت آزیت کرتا ہوں اور ابھی آپ نے فرمایا کہ نون لیگ اور پیٹی آئی کے لیے کچھ نرم گوشہ آ رہا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تحریک انصاف کے وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جن لوگوں نے عمران خان سے بغاوت کی جن لوگوں نے عمران خان کی پالیسیوں پر اعتجاج کیا یا اس سے الگ ہوئے ان کے لیے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں سارے پاکستانیوں کے کھلے ہیں اور ساری سیاسی جماعتوں کے کھلے ہیں چاہے وہ نون لی گئے یا پیپرس پارٹی یا دیگر جماعت اور لیکن وہ وہ جتھا جی جتھے نے نو مئی کو پاکستان کو تیس نیس کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کی جن لوگوں نے فوجی عملاق کو نقصان پہنچا ہے جن لوگوں نے قائد اعظم حمد علی جنہ کے گھر کو جلایا کور کمانڈر آرز جلایا جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان پشاور جلایا جن لوگوں نے میاں والی کی جو ہماری بیس ہے جہاں پر ہمارے ایٹی فور جہاز پاکستان کی تحفظ کیلئے جو ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں اس کی دیواروں کو گرایا ان جہازوں کو نقصان پہنچانے یہ مجھے بتائیں کہ کوئی محبے وطن پاکستانی ایسا کر سکتا ہے سیاست تو ہم نے بھی کی ہمارے چیئرمند ذلفکار علی بھوٹو صاحب کو پھانسی دے دی ہم نے پرامل ایٹی جات کیا لیکن آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو کہا ہے کہ ان کو الیکشن میں موقع دیا جائے نہیں دیکھیں وہ آصف علی زرداری صاحب نے انہی لوگوں کے لیے کہا ہے آصف علی زرداری صاحب نے بلکل ٹھیک کا میں بھی کہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی میں جو پرامل محبے وطن پاکستانی ہیں جن لوگوں نے پاکستان کی سردوں کی حدود میں رہتے ہوئے پولیٹیشن کی یا احتجاج کرنا بھی آکے ساری جماعتیں کرتے ہیں پاکستان بیورس پارٹی نے سب سے زیادہ احتجاج کی ہم نے تو تحریکیں چلائیں ہماری آپ ایم آئی ڈی کی تحریک دیکھ لیں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اداروں سے ٹکرا ہو اپنا پریشر بلڈ اپ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں ابھی دیکھیں کہ میاں نواز شریف کوئی حکومت گرائی گئی تھی سترہ میں وہ چلے گئے اور ان کی جماعت نے جو جو ایک جمہوری طریقے سے احتجاج کیا تو اسی طرح سے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں وہ اپنی ہی اپنی ہی ملک کی فورسز سے لڑائیاں نہیں کرتی ہیں یا اپنی ہی فورسز کے راز جو ہیں یا اپنی ملک کے راز جو بیان نہیں کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ملک کو ڈیفالٹر کر رہا ہے جس طرح بھی فراد چودری صاحب نے حالی اکل جب وہ دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں تو میں تو پاکستانی گورنمنٹ سے بھی طاقتماد اداروں سے بھی سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ناقابل بھروسہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے جن کو یوتھیا ٹائپ جو لوگ ہیں ان کا بھروسہ نہ کیا جائے دیکھیں انہوں نے رلیف دیا چودری فورد کو اس نے پھر وہی حرکات کی وہ دنیا بھر کے امبیسٹروں سے جا کے کر مل رہا تھا اور ان کو پاکستان کے خلاف اکسارہ تھا وہ کہہ رہا تھا یورپ کو کہ وہ تھوڑا سا اٹھے اور پاکستان کو جو سولیات آپ نے دیں ہیں یا ویلڈ بینک نے جو ہمیں ہمیں ڈیفالٹر ہونے سے کہ ہم بچے ہیں وہ دوبارہ سے کہہ رہے تھے دوبارہ سے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ کا موقعف میرے پاس آ گیا ہے میں آؤں گا یاکوب تھوکر صاحب آپ کی طرف اب سارے انتخابات ہونے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کیونکہ مناورٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ مون سند سے کوئی کنٹی ڈیٹ کھڑا گئی کہ اس الیکشن میں شکریہ شعبیلہ بھائی آسیب بھائی بات اتنی سی ہے کہ میرا تعلق مناورٹی سے ہے تو میں مناورٹی سے آپ کو انفرمیشن جو میرے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تقریبا تقریبا سند اسمبلی سے ریزرگ سیٹ ہماری مناورٹی کی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جی اچھا نون لیگ کی کیونکہ یہاں کے کینیڈیٹ نہیں ہوتے ہمارے چودہ سیٹوں پہ ایک ریزرگ سیٹ ہمیں ملتی ہے اور ایسے کوئی چودہ نہیں تھے جو یہاں پہ سند سے سند اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوتے لیکن میں نے پہلے بھی آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہوایں تبدیل ہوتی ہیں اور محول تبدیل ہوتا ہے تو ہر چیز تبدیل ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف منورٹی سے جو ہے تیرہ سے چودہ لوگوں نے ریزرگ سیٹ کے لیے اپلیکیشن کی ہے ٹکٹ کے لیے صحیح ہے تو آپ مدر ونگ کے ہمارے بہت سے ونگ ہے لیڈیز ونگ ہے لیبر ونگ ہے بہت سے ونگ ہیں ان میں سے لوگ بھرپور ٹکٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے سند سے ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا ہے اور ابھی ڈیٹ آگے بڑھنا جو ہے ہمارے ورکرز کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے سند کے لیے بڑا خوشائن تھا اور مزید لوگ ٹکٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سند سے بڑی اچھی ہم سیٹے جو ہیں وہ حاصل کریں گے اچھا آپ نے کہا ہے کہ سند سے خیر یہ تو بات کی بات ہے کہ سند سے آپ کریں گے اس پر ہم بات کریں گے ہم آگے جا کے کریں گے آصف علی زرداری اور اہم کی اہم یعنی کہ آصف علی زرداری نے جو کہا ہے اہم کی اہم مسلم لکنون میں جو اتحاد ہوا ہے ابھی وقتی تو اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ ناراض کی کیوں ہے آصف علی زرداری صاحب سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سند کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کیا بھیانیاں لے کے جائے گی پنجاب میں یہ لے کے جائے گی کہ بھائی ہیدر آباد کی طرح ہم لوگ جو ہیں فیصل آباد کو کر دیں کھنڈر کر دیں کھنڈر صحیح ہے اگر انہوں نے ہم نے تو اعتحاد کیا ہے نا کہ پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارا ٹریکٹ ریکارڈ ہے ہمارے پاس ہے کہ ہم نے لاہور کو بنایا لوگ دیکھنے اور تعریف کرتے ہیں اب ہم نے تو اعتحاد کیا کہ ہم سندھ کو بھی بنا آئائیں گے آپ کو سندھ کو بھی اسے نکام صرحیل کا میاں گی کیونڈر نکام صحیح موں سندھ کو مارا موانے یہ یا نی مارا ições یا نہیں سبس بنایا کہ باہ اگر ان کو پنجاب میں سیТے چاہیے اور پنجاب کو کھنڈر بنا비 تو اسرائیل سے یہ ایتحاد کر لیں اسرائیل بہer اچھا گھنڈر بناتا ہے انہوں نے جو ہے فلسطین کو افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے ہستے کی بات نہیں ہے فلسطین کو گھنڈر بنا دیا جا کے کر لیں اسرائیل سے اتحاد اور چلے جائے پنجاب میں بنا دے پنجاب کو پورا گھنڈر اچھا اس اتحاد سے ایک منٹ باجوا صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں میں کہ اس اتحاد سے پی پیس پارٹی کو کیا نقصاد ہمیں کوئی نقصان دے گا تو کیا ہوا ہے میں آسف صاحب آپ کو ایک مثال دے پا بہت کہ یہ نور لیگ کا سندھ میں یا کراچی میں کوئی ووٹ نہیں ہے ایم کی ایم کا لاہور میں کوئی ووٹ نہیں ہے تو ان کا بہت کار بنتا ہی ہے لاہور میں کوئی پیپس پارٹی کا بھی نہیں ہے کیا پنجاب میں کیا گیا پنجاب میں کیا گیا پنجاب میں کیا گیا پنجاب تو دونے کی ہے لیکن جب آپ سے رہا ہے جب کی ضلفکار علی بوٹو شہید کے کارنامہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا کیا دیکھئے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں میرے بابا اجداد نے مجھے ایک مکان بنا کے دے دی ٹھیک ہے مکان تو انہوں نے بنایا نا میں نے اس میں اس کی تضیم ہو آیا ہے پنجاب میں تیس پینتیس سالوں سے بھٹو نے جو آپ کی یہ بھٹو زندہ کے نارے پہ بھٹو زندہ کے نارے پہ جو ہے نا آن میں اس طرح نہ کریں کوئی دلیل ہے تو بلکل پیش کریں میں خاموش ہوگا آپ کی بات سنوں گا دیکھیں جی بات یہ کہ آپ پنجاب میں پوچھتے ہیں ہم نے کیا کیا پنجاب میں ہمارے تیس پینتیس سالوں بھٹو صاحب شہید کے بعد ہمیں حکومت نہیں ملی کیوں آسف زردانی صاحب نہیں وہ تو پریزی ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں چیف منشتر پاکستان چیف منشتر پاکستان چیف منشتر پاکستان کون تھا وہی ترکیاتی کام کا ذمہ دار ہوتا ہے اسی کے پاس فند ہوتا ہے نہ صدر کے پاس ہوتا ہے آپ کو صوبے کا چیف ایڈزیکٹیب آپ کا چیف منشتر ہے ہمیں چیف منشتر سے نہیں ملی پنجاب کی ہم سے آپ دیگر سوالات کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کتنا سپارٹی نے پنجاب میں جواب دوں گا بھائی نہیں دے پا رہے اب بھٹو زندہ جو ہے سندھ میں بھی یہ فلوپ ہو گیا صحیح ہے اور پاکستان کھپے کھپے جو ہے وہ بھی فلوپ ہو گیا وہ بھی ایک ٹائم تک چلنا تھا پنجاب میں تو یہ بالکل فلوپ ہے دونوں چیزیں اس لیے جواب نہیں ہوا دیکھیں اس لیے دیکھیں وہاں تو انشتر پاکستان آپ تو کہنے کا کیا مطلب یہ جو اتحاد ہوا ہے کہ یہ پی پیس پارٹی کے خلاف ہے ہرے بابا یہ ضروریات ہے یہ دونوں کی ضرورت ہے جو جو جن طاقت مند لوگوں نے اینکیم کو چھڑی مار کر کہتے ہیں جائے پی ٹائی کے پیر پکڑے وہ پی ٹائی کے پیر پکڑتی ہے پھر وہ کہتے ہیں نولیک کے پکڑے وہ نولیک سٹرہ بار اینکیم ہماری اتحادی بنی ہے یہ کہ بات ہوگی یہ اتحادی بنی ہے اتحادی بنی ہے ایک ایکشن سے پہلے ہماری ایکشن سے پہلے چیزیں دیکھیں پی ٹائی ہمارا تو اتحاد نہیں ہوگا ہمارا تو حکومہ نہیں ہوگا آپ کے ریڈر جب وہاں پہنچے تھے ان کے مرکز پہنچے تھے لیکن وہ ہم نے کوئی الیکشن کا اتحاد نہیں کیا تھا حاصل بھائی محمد بنانے کے لیے پریشانی کیا ہے پریشانی میں نے پہلے کہا ہے نا فضاؤں کا رخ بدلتا ہے موسم بدلتے اور چیزیں بدلتی ہیں صحیح ہے کبھی ایک سی نہیں رہتی اب ان کو اتحاد تو ہم دو لوگوں کا ہو رہا ہے لیکن پیپلز پارٹی کو پریشانی کیا ہے بھائی پارٹی کو پریشانی ہوئے ہیں آپ نے حقیم کیم پہ قطر کا اعزام اینکیم پہ لگایا ہے سب اعزام کے اعتمار آپ آئے پہلے خان آپ آئے پہلے خان آپ کو بزارے آپ کو سباتہ خوف کرنا چاہیے اینکیم سے اتحاد کرتے میاں صاحب کو کیا ضرورت ہے ہمیں چاہیے بھائی پارکستان کراچی کھندر بننے سے بہتر ہے آپ کو انشان کریں اور ہم کھوشی بنیں جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں ہم سب کو کھندر بننے سے خان میں اتحاد کر بنا کے اس کو بہتر کریں ہمیں شرح کرتے ہیں یا کھوشی کرنے چاہیے آپ پہلے ہیں یہ میرا قرآن ہے کو کھوشی کرنے چاہیے یاکوب کوکر صاحب دیکھیں جس وقت کی آپ بات کریں جس وقت کی آپ بات کریں اب وہ اینکیم نہیں ہے ایسا ایٹہاوات ہے ایسا ایٹہاوات ہے یہ کیا ہے یہ ایسا اتحاد ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کس طرح سے ترکی ہے آپ کا بلاول بھٹوک کہتا ہے کہ شباز شریف ادھر آ کے بھی جو ہے نا لاہور جیسا کام کریں لاہور بنا دیں یہ ایسا اتحاد ہے کہ وہ لاہور بنے گا کراچی لاہور سے بھی بیٹر بنے گا یہ ایسا اتحاد ہے کہ یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا یہ ایسا اتحاد ہے جہاں پر دہشتگردی ختم ہوگی یہ ایسا اتحاد ہے جہاں محبتیں آئیں گے یہ ایسا اتحاد ہوگا جہاں محبتیں آئیں گے ہماری تو ایسا ہے ہماری تو دوری خلقہ روزگار ہے اور اس اتحاد میں عوام کا فائدہ ہو مفادات کا ہے یہ ہے خلقہ کا اتحاد ہے یہ مہنگائی کم ہو لیکن یہ تعمیراتی کام تو ہوتے ہی ہوتے چلے جائیں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے بیوزگاری یہ خلقہ جو مہنگائی کا جو طوفان ہے ہم آج سے اتحاد کرتے ہیں الیکشن میں آپ آئے نا دولا مل کر کے بیٹھوں گے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے ہمیں کوئی پریشانے جاری نہیں اب یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی انتخابات سے پہلے یہ مسلحت اور پھر اس کے بعد ایمکی ایم نے یعنی کہ ہمیشہ پہل کی ہے ہمیشہ وہ بسا گئی ہے اور جا کے اس نے مسلحت کی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں آسف بھائی ایمکی ایم وہ مچھلی ہے جو پانی کے بغیر نہیں رہتی یعنی اقتدار کے بغیر ایمکی ایم کا وجود بھی ختم ہے کیا ہے وہ تو وہ دیکھیں آپ ایمکی ایم کا ماضی نائنٹی ایٹی فائیس ایٹی سکس سے اٹھا لیں وہ تو ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں اور جیسے اقتدار سے نکلتے ہیں تو وہ اپوزیشن کریں نہیں سکتی آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی باروں پہ جمع کون کون سے کیا لون لیگ کے ساتھ یہ پہلی بار اطاعت کیا ایمکی ایم نے کیا اس سے قبل ان کا اطاعت نہیں ہوا کیا کیا ایم پھر بتائیں کہ میاں صاحب نے کہا ان کے خلاف تین اپریشن کی ہیں ٹھیک تھی ہیں وہ پاکستان جو بار میرام جو ہے اس کے خلاف نہیں کیے کوئی ایک اپریشن بتاتے پاکستان جو ہے ایمکی ایم پاکستان کا خلاف کریں اٹحاد کریں پاکستان ایمکی ایم سے یہ بات کرتے ہیں لندن والے ایمکی ایم کی اچھا دوسرا آپ کا سوال تھا کہ بھائی یہ جو اٹحاد ہے کیا تھا روپیٹ کر دیجئے گا پلیز اسے چھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمکی ایم پاکستان ہمیشہ جو کہتا ہے اطحاد کی جو اٹھا ہے جو اٹھا ہے جو ایمکی اٹھا ہے اٹھا ہے اٹھا ہے جو اٹھا ہے جو پریشانی ہے تو پیپلز پارٹی کی اٹھا ہے تو ہمیں بہتفرگ را ہے ہم سیٹ ایجسمنٹ کی طرف بھی جائیں گے سیٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے اتحاد سے ہو سکتی ہے ہم اپنا الیکشن آلیادہ لڑے اور ہم سیٹے کو گوا دیں اتحاد تو سیٹے اگر ہمیں چاہیے سندھ کی ترقی کرنی ہے کراچی کی ترقی کرنی ہے تو اتحاد تو پہلے ہی ضروری ہے نا اسے بھائی آگا ہے اب میں ایشی پوائنٹ پہ آم گا کہ سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کتنے کنٹی ڈیٹ کھڑے کرتی ہے اس کے پاس لیکن ایک بریک کے بعد دوزن ایک بریک کے بعد مزید ہم آگے ہم نے بریک سے جانے سے پہلے کئی سوالات کی ہے اور ہمارے دونوں مہمان رزاق باجوہ صاحب اور یاکوب خوکر صاحب نے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اور اب کیونکہ یہ یاکوب خوکر صاحب نے ایک کہا ہے کہ ہم سندھ سے بھی اب جیتیں گے یہ جو ہمارا اتحاد ایم کی ایم سے ہوا آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دیں کہ ایم کی ایم کے کئی رہنماوں سے میں نے کہا تھا اپنا پروگرام میں آنے کے لیے لیکن وہ نہ آ سکے اس کی معلوم نہیں کیا وجوہات ہیں کیا بات ہیں اس لیے ان کا نمائندہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن ہم نے ٹیلی فون پہ بھی ان کو یعنی کہ لینے کی کوشش کی کہ وہ کال پہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن ابھی تک ان کی کوئی کال لگ نہیں رہی ہے نہ کوئی اٹینڈ کر رہا ہے تو ناظرین ہم مزید آگے بات کریں گے آپ نے کہا یاکوب خوکر صاحب کہ سندھ سے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکسیریس سے انشاءاللہ جیتے گی آپ نے یہی الفاظ سے جی انٹرپ کرتے ہوئے بھائی نے کہا اچھا ان کے پاس کیا ہے میں یہ آنے بکارا ہوں کہ نیوریٹی کی ایک نیزر سیٹ کے لیے اچھارہ یہو سندھ کے لیے مہمیرنی کی مہمیرنی سے ہمارے بہت سارے لوگ ہی لیے سندھ کے خواہش کرتے ہوگیں نہیں ہقوائش نہیں کر رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں پہلے شاہ محمد شاہ صاحب تھے سندھ کے صدق ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے اس کے بعد بشیر میمن صاحب کو لے کر آیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ اس لیے کہ یہ سندھ کے لیے کچھ بس اچھا بہتر کام کر سکے کسی حد تک وہ کام کر رہے ہیں لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے نون کے حوالے سے کہ سندھ میں کئی بار الیکشن ہوئے ابھی گزشتہ دنوں اس کا بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے آپ کے کنٹی ڈیٹ نہیں تھے آپ نے اس وقت بھی یعنی کے ایم کی ایم کے ساتھ شامل ہوئے اب آپ یعنی کے ظاہر عام انتقابات ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے یعنی جو کارکنان ہیں جو لوگ ہیں وہ اپنی پارٹی سے بڑے مایوس نظر آتے ہیں سب آپ کے اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ وہ پارٹی سے مایوس نظر آتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک پچھر کیمرو میں اگر کلوز کر کے دکھا ہے تو مجھے تو خود میں ایک ادنا سا ورکر ہوں اور میں سینئر نائف صدر سندھ ہوں ایک ونکس ہوں مجھے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں شاملیت کروائیں نون لیگ میں اور آپ کہنے ہیں کہ آپ کے اپنے ورکر مایوس ہیں ہمارے اپنے ورکر تو بڑے ہیپی ہیں کیونکہ جیسے ہی پالکستان میں پانچے ہیں تب سے کوئی ایک ورکر مجھے بتائیں کہ کوئی مایوس ہو مایوس ہی تو یوں پھیل رہی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ بلوچستان کے اس کے نام کے ساتھ کیا کیا وہ وہاں پہ گئے تھے ٹھیک ہے اور وہ اب پرپس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ ہماری تصدیر کی گئی ہماری برزتی کی گئی یہ ابھی آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ان لوگوں اسپیکٹیشنز ہی کہ شاید مریم صاحبہ اور ہمارے قائد جو ہیں وہ ان کو اپنے قریب جگہ دیں لیکن ہر چیز کی ہر بندے کی اسپیکٹیشنز جو ہیں نا اس کو فل فل کرنا ہر بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتا آپ بھائی مجھے آپ بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ جس نون لیگ کی آج تاریفوں سے پھل باندھ رہے ہیں میرے بھائی ہم پھل نہیں باندھ رہے آپ ان کی ان پارٹی میں ہم مجھے پارٹی کی حالت دیکھیں اس اس بیلڈنگ کا سٹیکچر دیکھیں پلر دیکھیں کہ ایک شخص پولیس سے ریٹائر ہوتا آئی جی تین مہینے کے بعد میں ان کا سفر بن جاتا ہے اور جو ان کے کارکنان ہوں گے جو نون لیگ کے جو ایک امید وابست دیکھیں ہر ورکر کو ایک امید ہوتی ہے کہ آل میں بھی کبھی آگے جا سکتا ہوں پارٹی میں آپ دیکھیں کیا مشاورت کی ہے نون لیگ کے کسی ورکر سے کسی نے پوچھا وہ بیچارے یہ دھکے کھاتے رہتے ہیں میں بہت سارے نون لیگ کے دوستوں کو جانتا ہوں میرے ان کے ساتھ ہندردیاں بھی ہیں میرے ان کے ساتھ تعلق بھی ہیں وہ بیچاروں کو کوئی پوچھنے گیچنے والا نہیں ہے اور وہ یہاں پر اس طرح ہے سربے میں جس طرح یتیم خانے میں وہ بچے نہیں ہوتے بھی چاہتے ہیں دون رہے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی 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 پوچھنے پارٹی دیتی ہے وہ چاہتے ہیں یہ کوئی میرے سے پہتے ہیں وہ باپٹس بھی آتی رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے بیٹوں سے کوئی ورکر مل نہیں سکتا بے کل میں مل سکتے ہیں آپ ورکر نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں آپ بہتروں کی بات کریں کہ بڑیوں سے اللہ ہمارے سے ہوتا نہیں ہیں صرف آپ کے بعد کوئی ملے سکتا سر نہیں نہیں اور سارے مایوسی جو ہے پوپرس پارٹی میں سب سے زیادہ ہے ہمارے اس احتحال سے جو دور دور پارٹی کے ہمارے سے پارٹی ہے آپ لوگ کیا چوچو کا مربع ہمارا کیا کریں گے آپ پچھوچو کا مربع ہمارا کیا کریں گے بھی پچھوچو کا مربع صابقہ کریں گی ایک ہے کہ مربع یا ایک مربع خلید کے دعایڑ یہ یہ تو پارٹی ہے اس میں لان کر کے آپ تین ایک مندرے کو آکے آپ وہ آئیڈی ابھی ریٹائر کریں گے میں آپ سے سوال جاؤ رضاق غازورہ صاحب میں آپ سے سوال جاؤ پارٹی کے محصات میں جو پچھوچو ہے اور ورکر ہیپی ایسی خوش ہے ہمارے قائد ہوں نون جو ہے دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں کیا بھاوی اکثریت لے دیکھیں گی کب لذا وقت نہیں کہا جا سکتا میں کوئی نجومی نہیں ہوں لیکن ایز سیاسی ورکر میں پنجاب میں نون لکا سارے میں اس سے بلکل کب بھی انکاری نہیں ہوں گا بلکل ہمیشہ اور ان کا امینہ سندھوں میں اسی طرح مانے کے آلہاری ساتھ میں ہوگا سندھ میں آپ کے احاس食 میں ایک of yokcon یہ مانے گی آپ شکریہ میں ہمیں بہت دیکھیں خوگر صاحب میں بلکل حال کروں گا آپ بتائے کیں آپ اس خوگر صاحب میں آپ اتراز بلکل حالی یہ تعلیہ بہت سار طرح بہت دیکھیں آپ بہت بلائی سے آپ مجھے بتاگئے کہ لوکل باڈی میں آپ کے پاس کتنی یوسی ہیں صوبے سنگ پورے سنگی میں آ رہے جب سے آئے کرو ہرے کرو آبادی کرتے ہیں حالات بدلتے ہیں یہ ہمیشہ اٹھا کے پیچھے کی بات لے کریں پیچھے کی بات میں کہتا ہوں کہ ابھی مجودہ محل کیا ہے لوگ نواز شریف سے پیار کر رہے ہیں نہیں اس میں لوگ نہیں ہے ہر پارٹی پہ ایک ہمارے سے پیار کرتی ہے لوگ جو ہے جو 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 ہے آپ کو ہمارے ساتھ ہماری عماد جوا میں ہمارے ٹائٹوں کو اور میرے پر اسیوں پر نظر کرنی چاہیے پوری منشور کمیٹی بنا دیئے جو اس ہفتے آپ کے ساتھ میں زائقہ رکھا ہوا ہے صوبہ سن نون لیگ نے حضب زائقہ ہے نمک میں زائقہ نہیں حضب زائقہ ہے دو موقتیں ہماری جائیں تاسس زرگانی سے کرتے ہیں ٹیلین ٹیسٹ نہیں ہے نون لیگ کو صوبہ سن سے نہ سن کے مسائل سے نہ سن کی عوام سے بس اس کے سبوت ہے اس کے سبوت ہے یہ جو ہے انٹرسٹ ہے یہ ہمارا اس صوبے سے لگاؤ ہے کے فور کا منصوبہ آج تک نہیں ہونے دے رہی یہ تو کہتا ہے میں خود ٹینکر سے پانی ڈلواتا ہوں صحیح ہے کے فور صوبہ کیوں نہیں کمپلیٹ کرواتے آپ نے کون پر پانی ڈلی ہے وفاق سے کہا چاہ جاتے پیپو ہے فرنی سے ہوتے ہیں خبر آتی ہے بہت خلاں وزیر کے ابھی ابھی جو ہمارے چائزے پار آجیا ہے صاحب نے شہباز شریف جب پرہم نشٹر تھے پچھلے دنوں انہیں سندھ لائے وہ کراچی آئے ان سے چالیس ارب روپے ہم نے منظور کروایا ہے بہت تیزی سے کہاں نہ ہو رہا ہے تو حسن کی فکر تو ہم نے اچھا سندھ کے حوال کیا ہے وفاق سے یہ پر منظور کروایا ہے ایک پر رہا ہے ایکی بات پہ ہمارا وقت نکل جائے گا ایکی سوال پہ ہمارا وقت نکل جائے گا اب میں یہ چلے سندھ کی بات ہونا چاہیے کہ میں جیلوں سے نفاج بات آپ کیسز ختم کر کے اختیار گئے بھی ہے ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی نا سندھ کی بات اب میں پنجاب کی بات کرنا چاہتا ہوں چلے سندھ کے لیے تو آپ نے ابتحاد کر لیا اہم کی ہم سے اب پنجاب میں دوسرا الائنس جو ہے وہ ہوتا ہے کس کے ساتھ نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ پارٹی قیادت جو ہے نا یہ ان کے فیصلے ہیں میں قبل از وقت اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا نہیں کوئی تو نظر آ رہا ہوگا جی ابے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا دیکھیں وہاں آپ کو شہید نیوز دے کام بھی ہے آپ کو شہید نیوز دے کام بھی ہے کہ ہمارا جب پی پی آئی کے مقرآن میں جائے سندھ لے جائے تو وہ بھی اور بھی تو جمعاتیں ہیں نا سر اب پنجاب میں آپ کس کے ساتھ الائنس پر ہیں میں تو آپ کو بیہی نیوز دے دی میں نے تو کہا کہ کاف ولیگ ضم ہونے جاری ہے نویم لے کام لیگ کے بعد جائی ہے ہم کر ان کیا ہے جس طرح ان کے ان کے بعد کچھ نہیں ہے سب وہ ہم کر سکتے ہیں کاف لیگ کو سا دdzie تین سٹوں الٹی لے جائے گی ان کے بعد ہاں کاف لیگ جب ضم Ctrl الج بika یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آپ نے ایک بڑی پیشنگوئی کی ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تحریک استحقام یا وہ پنجاب میں ایک ٹف ٹائم تو دے گی نا وہ ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب کے لیے وہ تو ان کی بریٹی میں وہ کیا ٹف ٹائم نہیں وہ تو دیکھو تو یہ 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 تو سیاسی ورکروں کو یہ نہیں پتا دی تو بڑے افسوس استقام جو تحریک ہے وہ پتہ نہیں استقام ہے یا استقالالال ہے کیا ہے تو تحریک استقالال کی طرح ہی ہے وہ بھی وہ ادھر ادھر سے لا کے پھر ان کے راہ بیڑ لگا دی ہے پہنچ دیس ان کے ایم پی اے بنیں گے وہ کچھ منشٹریاں لے دیں گے صبح میں نون لیگ ان کو دے دی گی بس وہ کیا ہے وہ آپ کو وفا کی جماعت تھوڑی بنے گی وہ پاکستان میں انقلاب لائی کی وہ جماعت جو جماعت ایک رات میں کھڑی کی جائے وہ ان سے اب انقلاب لانے کی طرح کر رکھتے انقلاب ہماری پارٹی لاتی ہے سات سال پیسٹ سال ہو گئے پھاسیاں عام جھیلیں کورے ہم کھائیں جلا وطنیاں ہم برداشت کریں جیلیں ہم برداشت کریں جانوں کی قربانی دو چیئرمین ہم نے قربانی مزاق کے سیاست کرنا ان لوگوں نے مزاق سمجھو پیسے کے بل بوتے میں جماعت کھڑی کر لے بنظیر ہم نے میں بہت چاہیے ہیں جب دیکھتے ہیں تھریڈز ہیں بینظیر یہاں پر آنے سے پہلے پتا تھا کہ یہ ہونے ہے سہیے اخبارات اٹھا کے دیکھ لے نیوز اٹھا کے دیکھ لے پھر بھی آپ اپنے چیئرمین کو بلا رہے ہیں محبت کی بزرگی ہے کہ یہ تو بزرگی ہے کہ آپ نے وہ کیا ہے بزرگی نہیں ہے اچھر منزی ہے یہاں پسی میں فرق سمجھے تو یہ بھی بے رضیب منزی ہے کہ آپ کسی میں خیر سمجھے کہ میرا پاکستان ہے ابھی مشکل ہے اچھر منزی ہے بری جسی کی بزرگی ہے اندہا ایک پاکستان آئی اور وہ اپنی قوم پر مچھاوا رہے ہیں اسی اگر میں آگ لگا دے تو آپ لوگ اس میں ہاری جوپے لگا دے آپ نہیں ڈالوں گے تو میں کہوں گا آپ بزرگی یا آپ اپنی قیادت کی باپس نہیں میںیں یہاں اب چاہے ہیں کہ آپ جمب سے نہیں کیا دلکار بھٹو نے بھی بزرری کی تھی وہ اس نے کوئی معاہدہ کیا اس نے کچھ لکھ کر دیا اس نے معافی نامہ لکھ کر دیا اس نے جونہ پہ پاسی کے تیجرے سے کوئی آیا یہ آپ کو پہتے لو یہ جانے آپ کو عزیز ہے ہم عزیز ہیں اس دن میں نیوز چینل میں تھا ایک میں اور رات کے تقریباً بارہ ایک کا تائم تھا اور ایک انڈیا ٹی وی کی انڈیا ٹی وی کی جو ہے ورکر آئی اور گوشت کے لوتھڑے اور خون جو ہے ان کی جنز کی پینٹ پہ تھا جب پہلا اٹیک ہوا ہے ان پہ یہاں شارف ایسل پہ یہاں میں بھی موجود تھا آسیب بھائی میری بار آسیب وہاں پہ بچ گئی وہ اب یہ بہادری ہے یہاں کے یہ اپنے کی بہت سے نہیں کرتے ہیں یہ بہت کچھ کی بہت سے نہیں ہے یہاں کے آسیب بھی کچھ بہت سے آسکتا تھا آدم پیچھے نہیں ہے اور گھر پہ جو ہے ویڈیو خطاب کرتے کیا اچھا میں اچھا ہوا ہے کیوں کہ ہوں وہاں پہ لیا ہے کہ کوئی is آپ کبھی یہ پتا ہے بہادریوں رکل مندل میں فرقی صلی اللہ علیہ وسلم مٹنگ میں خطاب یعنی مٹنگ میں ان سے اجلاس میں بات کی جاتی ایک ہوتا ہے عوامی کبھی اس نے اجلاس میں بات کی ہے لیکن کبھی بھی دوسرے ملک میں رہ کے انہوں نے عوام سے خطاب نہیں کیا اب مجھے آگے بھی تو چلنے دیجئے ایک دو باتوں پر اگر میں اٹک گیا تو میرا آگے کیا بنے گا اس بات کو پاکستان کی عوام بھی مانے گی ایک ایک بچہ مانے گا تمام سیاسی جماعتیں مانے گی کہ بھٹو نے یا محترمہ بے نظر بھٹو نے ٹھیک ہے یہ دی انہوں نے اپنی پانٹی کے لیے جان اپنے باقی پانٹی کے لیے جان دی ہے چاہے ان کو کچھ بھی تھا وہ ملک آئی اور انہوں نے اس چیز کا سامنا کیا یہ بات تو اٹل ہے یہ تو ایک ایسی بنو نہیں ہاں ہاں وہ ملک آئی اس کا خدو اور اب میں اس کا سامنا کیا کہا ہے اگر سے ملک آئی بنی ملک آئی بھی بارڈ یہ بھی پروڑنا پڑتا ہے یہ باملات کچھ ایسے آئی جدا میں کرنا ہوں میں کرنا ہوں لیکن پارٹی میں چلے میں ہمیں کو آجے کر رہے ہیں ہمیں کو آجے کر رہے ہیں یہ فرق ہے سیاسی شہید چاہتے ہیں اب میرے ایک سوال سنلیں آپ سیاسی صورتحال بھی یعنی کہ بہتر نہیں رہی ہماری معیشت بھی بہتر نہیں رہی آپ کیا دیکھتے ہیں انتقابات کے بعد یا عام انتقابات کے بعد آپ دونوں سے سوال ہے میرا سیاسی صورتحال جو اس وقت ہے معیشت کی صورتحال ہے کیا الیکشن کے بعد اس میں کچھ بہتری آ سکے گی جی باجوا صاحب بلکل دیکھیں کسی بھی جنوری ملک میں الیکشن ہی حل ہوتا ہے الیکشن کے علاوہ کوئی اور کوئی دنیا کا طریقہ کار نہیں ہے جیسے وہی حکومتیں وہی جنوری حکومتیں مستقم ہوتی ہیں دنیا انہی سے رابطے میں رہتی ہے جو ووٹ سے آئی ہو جو طاقت سے آئی ہو جو گولی سے آئی ہو انہیں لوگ مسترد کر دیتے ہیں یعنی انٹرنیشنل سطح پر تو میں سمجھتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جنرل الیکشن کے بعد پاکستان میں جو بھی حکومت ہم دیکھیں نا بھی جب میدان میں اتریں گے جب جیت ہاتھ میں تو اگر میاں صاحب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ ایک جنوری طریقہ ہے کہ آ جائیں بالکل ینٹرنیشنل سطح پر اگر حضور پ میں انچ ہے کہ ہمیں بھی بڑا دل کرنا چاہیے ہم نے تو ہم نے تو انہیں جیلوں سے نکال کے وزیراعظم بنوایا نا اب اب باری ان کی ہے کہ وہ پیپلس پارٹی کے احسانات کس طرح ہوتا 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 ہے پیپلس پارٹی نے تو جو کچھ ہم نے اپنا قربان کرنا تھا کر دیا اس برد پر اب اب ان کی باری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن کے بعد جو بھی حکومتیں بنیں گی میرے خیال ہے کہ مخلوط حکومت بنیں گی اگر کو کچھ آسی ہی آتا ہے کہ مخلوط حکومت بنے نہیں جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ مین جیتنا جاری ہے اس لئے جیتنا جاری ہے کہ سب سے ضروری ہوتا ہے اعتماد اور اعتماد کا رشتہ تاہیں کریں گی جس طرح ہمارے خائد کر چکے جس طرح جہاز میں لاؤ کر ہم سب ہی ہے رقامہ سے شروع ہوتا ہے رقامہ پی ختم ہو ہوتا ہے سلام جائیں گے جنگے جانگے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر آزم بننے کے وقت سے پہلے گیا وہ بھی کہا جا رہا ہے لیکن ہم دفعہ دار نہیں یہ کوشش نہیں جا سکتا اب دیکھنا یہ آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے موسیقی موسیقی